اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو آرین شورٹس اگر آپ سمندر کے کسی بھی حصے میں پانی میں گر جائیں تو آپ کو ریسکیو کرنے کی تمام کوششیں کی جا سکتی ہیں اور چاہے کم ہی صحیح لیکن اس چیز کے امکانات بہت روشن ہوتے ہیں کہ آپ کو بچائے جا سکے لیکن زمین کا ون تھرڈ حصہ پانی پر مشتمل ہے وہ حصہ جس کے اوپر زمین موجود ہے یعنی کہ لینڈ موجود ہے وہ حصہ کافی کم ہے اب اگر آپ اس پورے پروپورشن کو ذہن میں رکھیں تو کیا سمندر کا کوئی ایسا حصہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی انسان پانی میں گرے تو اسے بچائے ہی نہ جا سکے جہاں تک اس کو بچانے کی کوششیں پہنچ ہی نہ سکیں اور جہاں پر جب اس کے سر کے اوپر سے سپیس ٹیشن گزرے تو اس کے قریب ترین انسان وہ ہو جو کہ اس سپیس ٹیشن میں بیٹھا ہوا ہو جس دکا کے بارے میں مشہور ہو کہ یہاں پر پانی کے نیچے ایک بہت بڑا دیو حیکل قسم کا جاندار موجود ہے جس سے دا بلوب کہا جاتا ہے جس جگہ کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہاں پر پانی کے نیچے ایک پورا شہر آباد ہے اور وہ ایریا جس کو کہ سپیس کرافٹ کا قبرستان کہا جائے یعنی کہ ہر وہ سپیس کرافٹ جو کہ آسمان سے ایک کریش ہوتا ہوا آتا ہے وہ اسی جگہ پر آ کر کریش کرے انیس سو بانوے میں ایک کرویشن سروے انجینئر ووژے لکاتلہ نے یہی تلاش کرنے کی کوشش کی اب زمین کے اوپر جو سمندر موجود ہیں اگر آپ ان میں سے سب سے بڑا سمندر دیکھیں تو وہ پیسیفک اوشن ہے تو نیچرلی وہ جگہ پر شاید پیسیفک اوشن کے اندر ہی ہونی چاہیے اپنے کمپیوٹر سوفٹر کی مدد سے اس نے یہ جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ پوائنٹ 48 ڈگری 52 منٹ ساؤتھ اور 123 ڈگری 24 منٹ ویسٹ پر موجود ہیں یعنی کہ 48 ڈگری 52 منٹ جنوب اور 123 ڈگری 24 منٹ ویسٹ اس کے قریب ترین جو جزائر موجود ہیں ان کا کم از کم فاصلہ اس پوائنٹ سے ایک ہزار میل ہے پٹکیرن آئیلنڈ شمال میں ایسٹر آئیلنڈ نارتھ ایسٹ میں اور انٹارکٹیکا کا ایک جزیرہ جنوب میں موجود ہیں اسی پوائنٹ کو کہا جانے لگا پوائنٹ نیمو پوائنٹ نیمو کے اس پاس کہیں بھی انسان نہیں رہتے اگر آپ اس پوائنٹ پر موجود ہیں تو آپ کے قریب ترین انسان وہ ہوگا جو کہ اس سپیس ٹیشن میں بیٹھا ہوگا جو کہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر رہا ہوگا اور اس کا فاصلہ اس وقت آپ سے یعنی کہ زمین سے 258 میل کے اس پاس ہوگا پوائنٹ نیمو اتنا غیر آباد علاقہ ہے کہ جس انسان نے پوائنٹ نیمو کا سب سے پہلے اندازہ لگایا وہ بھی یہاں پر کبھی نہیں گیا ہمارے بحری جہاز بھی اس جگہ پر نہیں جاتے وجہ یہ ہے کہ یہ راستہ کسی اور دوسرے ملک میں جانے کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ شاید پوائنٹ نیمو کے اوپر کبھی کسی انسان کا گزرنا ہوا ہو پوائنٹ نیمو 1997 میں زیادہ پوری سار اس وقت ہو گیا جب سائنسدانوں نے زیرے آب یعنی کہ پانی کے نیچے دو بہت ہی بلند آوازیں ریکارڈ کی اس میں سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ آوازیں دو مختلف مائکرو فون سے ریکارڈ کی گئیں جو کہ ایک دوسرے سے کم از کم تین ہزار میل دور موجود تھے اب دو زیرے آب مائکرو فون کا ایسی بلند ترین اور انچی آوازیں ریکارڈ کرنا جو کہ ایک دوسرے سے تقریباً تین ہزار میل کے آس پاس دور ہوں یہ ایک مہمہ ہے اور ظاہری طور پر کوئی بہت ہی بڑی چیز ہونی چاہیے جو کہ اتنی اونچی آواز پیدا کرے اس آواز کو اس وقت نام دیا گیا دبلوپ کا یہ خبر عام ہونے کی دیر تھی کہ اس کی ایک ایک ایکسپلینیشن نے بہت زیادہ شہرت اختیار کی ہوا یوں تھا کہ انیس سو چھبیس میں ایک مصنف تھے ان کا نام تھا ایچ پی لوور کرافٹ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ایک نوول لکھا تھا جس کا نام تھا اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس کتاب میں ایک بڑی سی دیوہیکل قسم کی چیز کا تذکرہ کیا گیا تھا جو کہ پیسیفک اوشن میں پانی کے نیچے رہتی تھی وہ چیز جس شہر میں رہتی تھی اس شہر کا نام تھا رائلے اس شہر کی جو پوزیشن مصنف نے بیان کی تھی وہ تھی 47 ڈگریز 9 منٹ ساؤتھ اور 126 ڈگری 43 منٹ ویسٹ حیرانی کی بات یہ تھی کہ 1926 میں یہ جو نوول لکھا گیا تھا اور اس میں جو یہ پوزیشن بیان کی گئی تھی یہ پوزیشن پوائنٹ نیمو کی پوزیشن سے بہت قریب ہے اور ساتھی یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر وہ دو اونچی اونچی آوازیں 1997 میں ریکارڈ کی گئیں چونکہ یہ نوول 1926 میں لکھا گیا تھا یعنی کہ پوائنٹ نیمو کی کیلکولیشن سے تقریباً 66 سال پہلے 66 اگو تو ظاہری سے بات ہے ان باتوں نے شہرت بھی بہت حاصل کی بات ہے بلکہ وہاں پر کوئی بہت بڑی مخلوق بھی موجود ہے دبلوب کے بارے میں نا صرف یہ کہ بہت ساری باتیں کہیں گئیں بلکہ یہ باتیں ایز یوشول مشہور بھی بہت ہوں اور ڈیفینٹلی اس کے بارے میں قیاس آرائیاں بھی بہت ساری کی گئیں یہ الگ بات ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ پتہ لگا کہ یہ جو آوازیں سمندر سے آئی تھی یہ بیسیکلی ان آئس برس کی تھی جو کہ ان ٹاکٹیکا سے ٹوٹ رہے تھے لیکن جب ایک چیز مشہور ہو جائے فل آف سسپنس بھی ہو وائرل بھی ہو جائے تو پھر ایسی باتوں پر کون یقین کرتا ہے پھر تو ہمیشہ وہی ریکارڈ بجتا رہتا ہے جو کہ ایک سسپنس سے بھرپور ریکارڈ بچ چکا ہے اس جگہ پر چونکہ آبادی ہے نہیں اور یہ زمین سے بھی بہت دور ہے تو اسی مناسبت سے اس جگہ سے ایک خاص کام لیا جاتا ہے اور وہ خاص کام ہے سپیس کرافٹس کو دفن کرنے کا سپیس کرافٹس زمین سے فضاء میں تو جا سکتے ہیں لیکن وہ اس کام کے لیے نہیں بنے ہوتے کہ وہ جب دوبارہ سپیس سے زمین پر آئیں تو بہتانی اور بہت سہول ادا سکیں دیکم کریشنگ ڈاؤن اور اسی لیے اس جگہ کو سپیس کرافٹس کے قبرستان کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر انہی سپیس کرافٹس کو کسی ایسی جگہ پر گرا دیا جائے کہ جہاں پر انسان آباد ہیں اور جہاں پر آبادی موجود ہے تو آپ سپیس کنے پر آبادی موجود ہے کہ کیا ہوگا اسی مناسبت سے سمندر کے اس حصے کو چنا گیا کیونکہ یہاں پر لوگ زیادہ آباد نہیں ہیں بلکہ زیادہ آباد کیا یہاں پر کوئی انسان ہے ہی نہیں اگر ہم غیر انسانی آبادی کی بات کریں تو سمندر کا یہ حصہ ایک ایسا حصہ بھی ہے کہ جہاں پر زیادہ مرین لائف بھی موجود نہیں ہے وجہ یہ کہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں ایک بار پھر کہے دیتا ہوں کہ زمین گول ہے زمین گھوم رہی ہے اس وجہ سے زمین میں خاص طور پر سمندر میں کرنٹس گھوم رہے ہوتے ہیں اب ساؤت پسیفک میں کیا ہے کہ ساؤت پسیفک چونکہ بہت بڑا سمندر ہے تو یہاں پر روٹیشن کے حساب سے ایک ایسی جگہ بنتی ہے کہ جہاں پر وہ کرنٹ آپس میں ایک ہی سرکل میں گھومتا رہتا ہے وہ دنیا کے باقی سمندروں سے اپنے نیوٹرینٹس فوڈ اور یہ تمام چیزیں ایکچینج نہیں کر پاتا which is obviously back by a fact کہ یہاں پر میرین لائف بھی زیادہ موجود نہیں ہے یہاں پر زیادہ مچھلیاں بھی موجود نہیں ہے کیونکہ یہاں پر نیوٹرینٹس باقی سمندروں سے آ نہیں پاتے زمین کے اس حصے کو پہلی بار سن 1971 میں استعمال کیا گیا ایک سپیس کرافٹ کو دفن کرنے کے لیے اور اس کے بعد سے لے کے آج تک تقریباً 258 یعنی کہ 258 سپیس کرافٹ یہاں پر دفن ہیں ان میں رشیہ کا مشہور سپیس ٹیشن میر بھی شامل ہے اور ناسا کا مشہور سپیس ٹیشن سکائی لائب بھی شامل ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل سپیس ٹیشن جس کو کیا آپ جانتے ہیں وہ جب سن 2031 میں اپنی زندگی پوری کر کر واپس زمین کے اوپر آ کر کریش کرے گا تو وہ بھی یہی پر کریش کرے گا تو شاید یہاں پر بلوپ وغیرہ تو موجود نہ ہو کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور آبیسلی یہاں پر زیرے آپ کسی قسم کا شہر تو آباد نہیں ہے لیکن میرے خیال میں یہاں پر وہ سپیس کرافٹ زفن ہیں جو کہ خلاف سے شاید کچھ نہ کچھ آؤٹ آف دس ورل چیز اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں اور جہاں تک ہم بات کر لیں پوائنٹ نیمو کے نام کی تو انیشلی یہ خیال کیا جاتا تھا کہ پوائنٹ نیمو مینز میڈل آف نو ویر یعنی کہ ایک ایسا حصہ جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا نیمو بیسکلی لیٹن زبان کا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نو ون یعنی کہ کوئی نہیں کیونکہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا نہ انسان اور نہ دوسری مرین لائف اس کے علاوہ ایک بڑا ہی مشہور ناول ہے 2000 Under Ocean League یا ایسا ہی کوئی نام ہے اس میں ایک سب مرین تھی اس سب مرین کے کیپٹن کا نام کیپٹن نیمو تھا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نام اس کے نام پر رکھا گیا ہے سو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہ رہے ہوں تو وہ ویڈیو میں لنک کر دوں گا یہاں اور اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ میں برمودہ ٹرائنگل میں سے جب گزرا تو میرا تجربہ کیسا تھا تو اس کے لئے ٹیپ کیجئے یہاں برمودہ ٹرائنگل ابھی تک کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی ہے اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ